اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ انتیس سٹمبر دوہزار بائیس بروز جمراد کو حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں سب سے بڑی خبر جو سب سے خطرناک خبر ہے پوری دنیا کو ایک اندیشہ ہے کہ کہیں تیسری حالمی جنگ نہ شروع ہو جائے یا کم از کم رشیہ اور امریکہ براہ راست ایک دوسرے کے عاملے سامنے نہ آ جائے وہ خبر گردش میں ہے تو اس پر تھوڑا بلاسٹ میں بات کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھ لیتے ہیں انڈیا اور کینیڈا کا معاملہ بھی تھوڑا سا ٹنس ہو گیا ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ کینیڈا میں جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں تو خالستان کا مومن چلاتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے کیونکہ کینیڈا میں پنجابی لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں نے ایک ریفرنڈم کرایا کہ انڈیا کا حصے کا پنجاب پاکستان کا حصے کا پنجاب یہ سم مل کر کے ایک خالستان کنٹری بنائے جائے اس کے لیے بہت دنوں سے کوش کرتے ہیں ان لوگوں پر بینڈ بھی رہتا ہے لیکن ان لوگوں نے ایک پریشر بنانے کے لیے ایک ریفرنڈم کرانے کوش کیا اور ان لوگوں نے بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریفرنڈم ہو اگر وہاں کی اکثر پبلک یہ چاہتی ہے کہ آلک سے خالستان ہو تو پھر یہ ریفرنڈم کا ریزلٹ لے کر کہ ہم یو این میں جائیں گے اور پھر انڈین گورنمنٹ پاکستان کے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہمیں آلک سے ملک دی جائے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان انڈیا کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی تو انڈیا نے اس کا اوبجیکشن لیا ٹین ایڈا کے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اس ریفرنڈم کو روکو لیکن ادھر سے جواب آیا کہ میں نہیں روک سکتا کیونکہ وہ لوگ ڈیمو کریٹکلی رائٹ کے تحت یہ کر رہے ہیں تو جب تک لو این آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لے دیتے ہیں بس ایک دوسرے سرائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ خالستان چاہتے ہیں یا جیسا معاملہ چلے گا ایسا ہی چاہتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اس کا ڈیمو کریٹکل رائٹ ہے تو میں زور زبردستی سے منع نہیں کر سکتا تو اب انڈیا کے پاس غصہ نکالنے کا جو ہے ایک دوسرا طریقہ غصے کے اظہار کا انہوں نے اپنایا کہ ایک ایڈوائزری جاری کیا گیا کہ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں تو یہاں کے جو خاص طور سے اسٹوڈنٹ وغیرے وہاں کانیڈا جاتے ہیں تو وہاں کے انڈیا ایم بیسی کے ساتھ جہاں وہ رابطے میں رہیں کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے یعنی ایک طرح سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو اب اس پریشر کے دباؤں میں آ کر کہ جسٹن ٹروڈو جو وہاں کا پرائم منشٹر ہے وہ کچھ سوفٹ رویہ اپنا تھا تو پتا چلا کہ وہ اور ہارڈ اسٹانس لے دیا اس نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف ایڈوائزری جاری کرو گے اپنے سیٹیزن کے لیے تو اس نے بھی ایک ایڈوائزری جاری کر دیا انڈیا کے لیے اس نے کہا کہ ہم سارے کینیڈین سیٹیزن کو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا پاکستان کا بورڈر جو ہے جسا مجھے پنجاب گجرات راجستان اس علاقے میں سفر نہ کریں اور پھر آسام کے بارے میں بھی منیپور کے بارے میں بھی کیوں گجرات کے بارے میں بھی کیوں کیوں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کے سمعے میں ہر کنٹی لینڈ مائنڈ بچھا دیتا ہے تو وہ بچھائی رہ جاتا ہے اور وہاں پھر حاصل ہوتے رہتے ہیں تو وہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ لینڈ مائنڈ جہاں بچھا رہتا ہے تو وہاں پر جو سیفٹیاں رہتی ہیں وہاں پر پبلی کو نہیں جانے دی جاتی ہیں لیکن اس نے ایک پریشر بل کرنے کے لیے یہ ایڈوائزری جاری کیا تو اس سے زیادہ ایفیکٹ نہیں ہونا ہے لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بیک ٹو وارس کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کسان آندولن کے معاملے میں کینیڈا کے حکومت جہاں یا کینیڈا کے پرائم منسٹر ڈاریٹ بول چکا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے بہت سارے لوگ جہاں کینیڈا میں ہیں تو وہ وہاں کے ووٹر بن چکے ہیں سیٹیزن ہیں تو وہ انفلوینس رکھتے ہیں تو اس میں اکثر و بیشتر پنجابی ہیں تو جیسٹنگ ٹو جو سمجھتا ہے کہ اگر میں جہاں ان کے فیور کی بات کروں گا تو یہ ہم کو سپورٹ کریں گے لیکن اس سے جہاں انڈین گورنمنٹ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یہ جیو پولٹکس ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دینے کی کوشش کیا کہ کیا معاملہ ہے اسی سے ایران میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ کنٹول میں نہیں آیا ہے اور اب اس پروٹیسٹ کو سمجھے کہ انٹرنیشنل بھی جہاں سپورٹ مل رہا ہے لیکن چونکہ وہاں پہ بہت سخت ریجیم ہے تو زیادہ انکنٹول معاملہ نہیں ہونے دیا جائے گا اور وہ بھی ایک کردستان کے علاقے میں معاملہ چل رہا ہے اب جواوی کا روائی جو ہے ایران غصہ نکال رہا ہے ایران کے علاقے میں جو کرد لوگ رہتے ہیں اس پر ڈرون مار کر کے تو آٹھ دس لوگوں کو جہاں کرد فائٹروں کو مار دیا ان لوگوں نے تو یہ اس علاقے میں سمجھے جو ایران کے علاقے ہے ادھر یہ احتجاج جاری ہے ادھر کرد رہتے اور ادھر بھی ایران میں بھی کرد رہتے ایسے کردی دی تو یہاں پر اب وہ بم مار رہے ہیں تو یہ سمجھے بدلہ چل رہا ہے ایران میں انڈسٹ جاری ہے آج بھی راکٹ وغیرہ حملہ ہوا لیکن کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن وہاں کی سیکورٹی فورس میں اور مختدہ صدر جو شیعہ لیڈر ہے بہت سخت سپیچ اور فین فولوئنگ رکھتا ہے اس کے سپورٹر میں کلیشت جاری ہیں لیکن اب تو راکٹ حملے بھی ہوئے ہیں لیکن کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور راکٹ حملہ کس نے کیا ہے یہ بھی کسی نے قبول نہیں کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر معاملہ جاتا ہے یہاں پر کوئیت میں جہاں آج الیکشن ہو رہا ہے جمرات کو آپ کہیں گے یہاں باشاہت نہیں ہے باشاہت ہے سعودی میں بھی باشاہت ہے بہرین میں بھی باشاہت ہے کوئیت میں بھی باشاہت ہے جارڈن میں بھی باشاہت ہے قطر میں بھی باشاہت ہے یوئی میں بھی باشاہت ہے امان میں بھی باشاہت ہے ایمن میں تو جنگی ہے ایجیپٹ میں ڈکٹیٹرشپ ہے لیبیا میں کیوس ہے تو کوئیت لیکن گلف کنٹریز میں سے کوئیت ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر سمجھے کہ آئینی بادشاہت ہے کونسٹیوشنل منارکی ہے تھوڑی سے لیکن وہ سمجھے کہ یوکے کے طرح نہیں ہے لیکن اس سے کم میٹر میں گلف ریجن میں سمجھے کہ قدر غنیمت ہے وہ قدر غنیمت کیا ہے کہ یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ قدر ہیں کہ بادشاہ اور ولی احد یہ تو ہمارے ہی خاندان گرائیں گے وہاں کے بادشاہ ہیں نواف الہمد الجابر السباہ اور کرون پرنس ہیں مشال الہمد الجابر السباہ ان کو آزادی ملی تھی برطانیہ سے انیسیہ ایک سٹھ میں تو یہ لو جہاں پچیس فروری کو یو میں آزادی مناتے ہیں لیکن صدام حسین نے انیسیہ نبے میں اس میں حملہ کر دیا تھا آگست کے مہینے میں آسات مہینے کے بعد انیسیہ ایکانوے میں فروری کے مہینے میں پھر حراق سے آزادی ملی تو یہ پھر پچیس فروری کو بھی مناتے ہیں اور چھبیس فروری کو بھی مناتے ہیں الگ الگ نام سے تو بعد میں چل کر کے انیسیہ ایک سٹھ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ بادشاہت ہمارے خاندان میں رہے گی اور ولی اہدی بھی ہماری خاندان میں رہے گی لیکن حکومتی انتظامات کیسے چلیں گے اس کے لیے ان لوگوں نے ایک پارلیمنٹ بنا دیا کہا کہ وزیراعظم اس میں پھر رہے گا اور وہ پبلک جہاں ووڈ دے کر کے چنے گی تو اس میں بہت زیادہ جہاں یہ لوگ انٹرفیر کرتے رہتے تھے اپنے من سے بیٹھانا اپنے من سے بٹھانا اور دکھانے کے لیے پارلیمنٹ ووٹ یہ سب تو یہ سمجھے کہ اتنا زیادہ یہ لوگ انٹرفیر کرتے تھے کہ یہ دس سال میں چھٹا الیکشن ہے اب جہاں اس کا کرون پرنس جہاں میشل الہحمد الجابر السبا اس نے کہا کہ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ ہم لوگ انٹرفیر نہیں کریں گے آپ لوگ جہاں الیکشن کراؤ اور حکومتی معاملہ جو سیویل والا معاملات تھے وہ سب سمجھے تو وہاں پہ پچاس جہاں پارلیمنٹ سیٹ ہے تو اس کے لیے الیکشن ہونے ہیں تو تقریباً تین سب پانچ کنڈیڈیٹ نے حصہ لیا ہے اس میں بائیس خواتین نے بھی حصہ لیا ہے اور وہاں پر پارٹی بائی بینڈ ہے انڈیویجن لیول پہ آپ جہاں الیکشن لڑ سکتے ہیں اور پچاسوں جب الیکشن جیت کر گائیں گے تو اس میں سے پھر کسی ایک کو پرائی منشٹر بنایا جائے گا اب وہ اپنا کیابینیٹ بنائے گا اور پھر بادشاہ اور کرون والی اہد کے مشورے سے حکومتی انتظامات چلائے گا اب یہ دیکھیں کہ آج الیکشن ہے اور جمعہ کو اس کا ریزلٹ آئے گا تو جو بھی جیت کے آئے گا تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اب ایک الیکشن جہاں برازیل میں بھی ہونا ہے وہ دو اکتوبر کو ہے اور ادھر بھی جائے ایک بڑا ماملہ یہ ہے کہ وہاں کا جو موجودہ پرائی منشٹر ہے جائر بول سینارو تو وہ ہارنے کے چانس میں ہے آج سے پہلے جو سابق وزیراعظم تھا جو ڈیسلوا لولا تھا اس کے جیتنے کے چانسے بہت زیادہ جہاں اپینین پول وغیرہ میں بتا رہے ہیں لیکن جائر بول سینارو اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا وہ سمجھے کہ لیٹن امریکہ کا ڈانلڈ ٹرمپ ہے جیسے میں بتایا کہ یورپ کے ڈانلڈ اٹلی میں جیت کر کے آئی ہے جورجیا میلونی اسی طرح سے لیٹن امریکہ کا یہ ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہارنے کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ ہنگامہ کیا تھا ویسے ہی جائر بول سینارو بھی ہنگامہ کر سکتا ہے اور وہاں تو امریکہ میں تو یہ تھا کہ وہاں کی عوام کافی ایویر ہے کافی مستعید ہے پڑھی لکھی ہے تو ملیٹری کو دبا کے رکھتی ہے بغاوت نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جائر بول سینارو ملیٹری سے مل کر کے یہ تختہ پلٹ کرا دے اور الیکشن وغیرے کو ہی بالا اتاق رکھ دے اب یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیٹن امریکہ میں بارہ ممالک ہے لیکن یہ سب سے بڑا ملک ہے لہٰذا اس پہ نگاہ رہنی بہت ضروری ارجنٹینہ ہے برازیل ہے چیلی ہے یہ سب بڑے ممالک میں سے ہیں اب جہاں بات کرتے ہیں ہم لوگ رشیہ یوکرین کے تعلق سے جس کے وجہ سے پوری دنیا گھورائی ہوئی ہے وہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ یہ کل بھی میں اشارہ کیا تھا کہ یہاں سے ایک پائی پلین آیا ہوا ہے جرمنی تو اس کو بولتے ہیں نارڈ اسٹیم پائی پلین ون ون کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک اور بنا دوہزار اگارہ میں شروع ہوا تھا اب تقریباً باعث میں بالکل کمپلیٹ ہو گیا تھا اور بنانے میں خراجات دونوں کے ہیں جرمنی کے بھی ہیں رشیہ کے بھی ہیں تقریباً دس بارہ بلین ارب روپے لگا ہے تو آدھا پیسہ جرمنی کا ہے آدھا جہاں رشیہ کا اب اس میں کیا ہوا ہے کہ چار اٹیک ہو چکے ہیں دونوں پائی پلین خاص طور سے نارڈ اسٹیم ٹو جو ہے جو کافی بڑے پیمانی پر بنایا گیا تھا اس سے جہاں پورا یورپ کے انرجی پرولم کا سولوشن تھا اس میں لیکن وہ بالکل اب اس کا ادھگھاٹن ہونا ہی تھا اوپننگ ہونی تھی کہ بولادی میر پوتین نے جو ہے جنگ چھیڑ دیا امریکہ کے دباؤں میں آ کر کے جرمنی نے اس سے پل بیک کر لیا تو وہ معاملہ رک گیا اور نارڈ اسٹیم ون جو ہے پرانا پائی پلین جو تھا اسی سے اپنا گیس آتا رہا اب کیا ہوا ہے کہ اس پر اٹیک ہو گیا ہے اور وہ لیک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بالٹک سی میں پورا سمجھے کہ گیس بھرتا جا رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رشیہ کا شہر رگ ہے ایک طرح سے اب یہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے بھی تین چار پائی پلین ہے رشیہ کے پاس ایک یکرین سے بھی پائی پلین آیا ہوا ہے ایک بیلاروس اپولین سے بھی آیا ہوا ہے لیکن یہ اس کا ماسٹر پلان تھا یہ شہرہ گئی اس سے ہی جہے لیوریج تو ڈانالڈ ٹرم جب حکومت میں تھا اور یہ نارڈ اسٹیم پائی پلین ٹو بندہ تھا تو ڈانالڈ ٹرم نے اس پہ پابندی لگا دیا تھا سینکشن لگا دیا تھا لیکن جب ڈانالڈ جو بائیڈن آیا تو اس نے سینکشن ہٹا دیا تو بہت تیزی سے کام ہوا اور فروری آتے آتے بلکل کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن فروری میں موڈ پھر گیا رشیہ ولا دمیر پوتین کا اور وہ یکرین کا معاملہ شروع کر دیا تو جو بائیڈن کی بہت زیادہ فصیحت ہونے لگی کہ سب سے بڑا جہاں لیوریج آپ کے پاس تھا نارڈ اسٹیم ٹو آپ نے اس کو جہاں فری ہینٹ دے دیئے تو آپ دیکھئے اس کے ذریعے سے وہ بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر ہم یکرین میں کچھ کرنے جا رہے ہیں تم لوگ اگر آئے ان کی مدد کے لیے تو پھر نارڈ اسٹیم ون ٹو سے ہم کیس روک دیں گے تو ڈانلڈ ٹرم تو پہلے ہی سینکشن لگا دیا تھا تمہیں تو اس کو اور بھی ہاتھ کھلا چھوڑ دیئے تو اس وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے رشیہ نے یکرین پہ حملہ کیا تو ہم نارڈ اسٹیم ٹو کو ختم کر دیں گے تو اب یہاں پر اٹیک ہو گیا ہے اس پر اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیونکہ حادثہ ہوتے تو چار جگہ سے لیک نہیں ہوتے یہ اس پر اٹیک ہوا ہے تو سارے لوگ تقریباً یہ ٹیک کر چکے ہیں اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ امریکہ نے اس پر حملہ کیا ہے پولینڈ کا تو ایک منسٹر تھا اس نے کہا بھی ہے کہ تینک سیوے سے کہ یہی جوہ شہر رکھتا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ جہاں ڈرڈر کر کے یوکرین کا ساتھ دے رہتے خاص اور جرمنی جرمنی سوچ رہا تھا کہ آج نکل رک جائے اور ہمارا گیس پاپلین شروع ہو جائے اب یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہے یہ ختم ہی ہو جائے گا تو آدمی فلی سپورٹ کرے گا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ امریکہ کے پاس ابھی گیس کا بھندار آیا ہے اور اس کو نئے مارکٹ کی تلاش ہے اور نئے مارکٹ ایسی چاہیے جہاں خریدنے والے پیسے والے ہوں تو پیسہ والا دیش تو سمجھے کہ یا تو ایشیا میں انڈیا چائنا وغیرہ بھی ہے لیکن یہ بہت دور ہے امریکہ سے تو ان کو جہاں سب سے نزدیک جہاں ملتا ہے یورپ آہ یورپ پہ پورا قبضہ کیے بیٹھا ہے انرجی کے لحاظ سے رشیہ تو امریکہ کے یہ ون ون سیچویشن ہے کہ رشیہ انرجی مارکٹ سے ہٹے اور ہم آئیں لہذا اس کے سورس کو ہی ختم کر دیا ہے لیکن اس کا ریپرکیشن کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی انڈر وارٹر جا کر کے یو ایس انہیں رشیہ کے پائپ لین کو اڑایا ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ ولادی میر پوتین انڈر وارٹر جا کر کے یو ایس کے شپ کو نہیں ٹارگٹ کرے کیا اس کے پاس کیپیبلیٹی نہیں ہے اور اگر یہ جہاں وہ ڈاریٹ ٹو ڈاریٹ شروع ہو گیا کہ تم ہمارے ایسیٹ کو ٹارگٹ کرو گے تو ہم تمہارے ایسیٹ کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر رشیہ کے پاس تو اب لڑنے کے لئے بہت زیادہ ٹیم بچا نہیں ہے تو چھ ہزار جو ایٹم بم ہیں وہ کیا کرے گا پھر تو یہ معاملہ جہاں اب رشیہ یوکرین سے بڑھ کر کے یہ رشیہ اور امریکہ معاملہ نہ شروع ہو جائے اس وجہ سے پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے پوری دنیا کے جو ایکنومکس ہیں وہ ریسیشن کے بات کر رہے ہیں کہ دوہزار تیس میں بہت بڑا ریسیشن آنے والا ہے جہاں تک جہاں ریفرینڈم کا معاملہ ہے تو ریفرینڈم مکمل ہو گیا ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ ولادی میر پوتین جہاں آگر کے اعلان کیوں نہیں کرتا ہے تو وہ شاید جہاں چر پانچ روز میں کرے گا اعلان اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ریفرینڈم کا ریزلٹ وغیرہ آ گیا ہے اور میں دیکھا کہ رشیہ کا جو افیشل تھا وہ کہا کہ بہت پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے لیکن اس میں ایک پروسس یہ ہے کہ یہ ریفرینڈم کا ریزلٹ جہاں پھر رشیہ جائے گا اور رشیہ کے پارلیمنٹ پھر اس کو اپروف کریں گے تب وہ لیگل جہاں وہ رشیہ میں شامل ہوں گے تو پہلے ابھی جہاں وہ ریفرینڈم کے ریزلٹ کو یعنی یہاں کی پبلک چاہے کہ ہم آپ سے کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو اب رشیہ کے پارلیمنٹ بھی تو کہے گی نا کہ ہاں ہم آپ کو جوائن کرنے کے لئے تیار ہیں تو جب وہاں سے پارلیمنٹ سے جہاں جیسی بھی پارلیمنٹ ہے لیکن ہے تو تو وہاں سے جب ریکٹیفائے ہو جائے گا تو پھر اس کو اعلان کرنے کے لئے سامنے ولاد امیر پوتین آئے گا اور اس کے بعد اگر کسی نے حملہ کر دیا تو پھر سمجھئے کہ وہ رشیہ پہ حملہ مانا جائے گا اب کسی نے پوچھا سوال کہ اگر یہ چاروں علاقے آپ کے مل جاتے ہیں لہانس ہے ڈونیسک ہے زپریزیا ہے خیرسون ہے اور کریمیا تو پہلے ہی سے ہے تو پھر معاملہ رک جائے گا تو اس میں اس نے دو بات کہی اس میں کہا کہ اشارہ دیا کہ ہاں رک جائے گی بس ایک یہ ہے کہ لوہانس جو ہے وہ اس نے پورا کیپچر کر چکا ہے جتنا لیکن ڈونیسک کا جو ہے وہ صرف ساٹھ پرسن ابھی قبضہ ہوا ہے تو وہ جو ڈونیسک میں جتنے بھی رشیہ ایتنی سیٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ چاریس پرسن جب ہم اور قبضہ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ چاروں علاقے رشیہ میں شامل ہو جائیں گے اور اس پھر تقسیم کو اگر یوکرین برداش کر لیتا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہے کانٹر اٹیک نہیں کرتا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ یہاں پہ معاملہ رک جائے گا جیسے کریمیا کو قبضانے کے بعد رشیہ رک گیا تھا دو آدار چودہ میں لیکن اگر اس کے بعد حملہ کیا تو پھر یہ رشیہ کا حملہ مانا جائے گا اور اگر رشیہ جہیں ویسٹ کے کلیکٹیو طاقت کے سامنے مجبور ہوا تو پھر وہ وہ ویپ پر استعمال کرے گا جو مجبوری میں کی جاتی ہے تو یہ ہے حالات کہ ابھی معاملہ جائے کدھر بھی صحیح سندھ کے طرف جاتے نظر نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں کیا ہو